اس کے بعد ایک پتہ نہیں بھائی ہے بہن میں نے سوال کیا یا اللہ ہم سب کو معاف کریں ماشاءاللہ اللہ تعالی ہم سبی کو معاف کریں دعا کریں سبی کے لیے واقعی دعا تو کرتے رہنا چاہیے اس کے بعد سوال ان کا ایک بات کبھی کبھی کیا لکھا ہے کبھی کبھی گھومنے گئے گل فرینڈ کے ساتھ کس کرنے کے بعد مو نہیں دھویا پھر سے جیسے نواز پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھ لیا تو کیا نواز ہو جائے اوپر کچھ نیچے کچھ بھلے کنفیوز کر دیا صاحب اوپر تو معافی بھانگ رہے تھے بہرحال سوال ان کا یہ ہے کہ گل فرینڈ کے ساتھ گھومنے گئے اور وہاں اس کو کس بھی کر لیا بھائی پہلے تو گل فرینڈ بنانا یہ ناجائز اور حرام ہے پھر آپ اس کے ساتھ گھومنے جا رہے ہیں غیر محرم کے ساتھ پھر آپ نے اس کو کس کر لیا تو کہاں بات جا رہی ہے تو یہ کام نہ کریں آپ نکاح کریں ٹھیک ہے نا اور ان حرام کاریوں سے بچیں اب سوال یہ ہے کہ کس کرنے کے بعد مو دھوئے بغیر نواز پڑھنا چاہتے ہیں تو نواز ہوگی یا نہیں ہوگی اب وہ گل فرینڈ بھالا مسئلہ تو نکال دیں اگر کسی نے اپنی بیوی کو کس کیا ہے اور وہ نواز پڑھنے جانا چاہے مو دھوئے بغیر تو وہ نواز پڑھ سکتا ہے مو کا جو مسئلہ ہے باقی اور دوسرا جو مسئلہ ہے وہ میں ایک ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں یا اس صورت میں وزر ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا وہ ایک الگ مسئلہ ہے وہ آپ جا کر دوسری ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کمن بوکس میں اس طرح کے سوالات کم لیے جاتے ہیں جس میں اس طرح کے مسائلوں بہرحالی ہیں کہ کسی نے اگر بیوی کو کس کیا ہے اپنے نورملی صرف کس کرنے کی بات ہو رہی ہے اور اس میں اس نے مو نہیں دھویا تو وہ نواز پڑھنا چاہے نواز پڑھنا سکتا ہے کیونکہ آپ نے مودھ ہونے کے تعلق سے پوچھا ہے تو مودھ ہونے کا آپ کو مسئلہ بتا دیا کس کرنے کے بعد مودھ ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے